حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبا کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام پھر جو کوئی شبا کے چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شبا کے چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کی ہے جو شاہی محفوظ چرہگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے وہ قریب ہے کہ کبھی اس چرہگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے سن لو ہر بادشاہ کی ایک چرہگاہ ہوتی ہے اللہ کی چرہگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں بس ان سے بچو اور سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کی قریب بالی انگلی کو ملا کر ایک ہلکہ بنایا اتنا سن کر زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک سالے لوگ بھی زندہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب برائی بہت بڑھ جائے گی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق اکتبیل حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لئے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور والی زمین پر قیام کرے گا پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملہ میں شک و شبہ باقی رہے گا اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا